مطروں اگر آپ جندگی میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ جس کام کو بھی کر رہے ہیں اس کے پرتی اپنی سوچ کو بہت ہی سکاراتمک رکھیں کیونکہ اپنے لچھے کے پرتی نکاراتمک سوچ آپ کے اسفلتہ کا کارن بھی بن سکتی ہے اس بات کا آپ دھیان رکھ کر چلیں جائے سری کشن مطروں پھر ایک بار بہت بہت حادق سواگت ہے آپ سب ہی کا اج ہم بات کریں گے ان کے بارے میں جن کا نام انگریجی کے ین لیٹر سے شروع ہوتا ہے مطروں بیکتی کے نام کے پرتھم اچھر سے بیکتی کے بارے میں بہت کچھ جانا جا سکتا ہے تو یہاں پر ہم ین نام والے لوگوں کے اپریل سے لے کر جولائی مہینے تک کے راشی فل کی چرچہ کریں گے راشی فل میں دھن بیع پار نوکری پریبار سواس سچھا بے بھائک سمند پریم سمند سبھی باتوں کی چرچہ کریں گے اور انت میں اپائی کی چرچہ بھی کریں گے اس لئے ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں وہ سنیں تب ہی آپ ین نام والے لوگوں کے راشی فل کی پوری جانکاری پرابت کر پائیں گے مطروں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ین نام والے لوگ کس طرح کی ہوتے ہیں بہت ہی سنچپت میں چرچہ کریں گے اور اس کے بعد راشی فل کی چرچہ کریں گے تو چلیے مطروں جانتے ہیں سب سے پہلے کہ ین نام والے لوگ کس طرح کی ہوتے ہیں ین نام بالے لوگوں کا جو بیکتتو ہے کافی پروہاو سالی ہوتا ہے کافی آکرسک بیکتتو کے مانے جاتے ہیں سالیڈک ہاو ہاو سے کافی رو بلدار لوگ ہوتے ہیں سامنے والے لوگ ان کے من کی باتوں کو جلدی سمجھ نہیں سکتے کافی سہاسی اور حمد بالے مانے جاتے ہیں اپنے سمندھوں کو لے کر کافی قسم قسمے رہتے ہیں کئی بار یہ اسمنجس میں اپنی بھابناوں کو دوسرے کے سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں اور ین نام بالے لوگ سویم کی آلوچنا کرنے کا مادہ بھی رکھتے ہیں جہاں ان کی گلتی ہوتی ہے اس کو وہ سویکار کرنے میں دیر نہیں لگاتے سبحاؤ سے کافی اگر بھی مانے جاتے ہیں ان کو گصہ بہت دے جاتا ہے اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی یہ لوگ کئی بار بھڑک جاتے ہیں اور ین نام بالے لوگ کافی جدی سبحاؤ کے بھی مانے جاتے ہیں اور ان کی بات اگر پوری نہ ہو تو انہیں کافی برا لگتا ہے بہت بھابک اور آبیگی ہوتے ہیں اور ین نام والے لوگ مجبوط ارادوں والے ہوتے ہیں ایک بار جب یہ کوئی کام کرنے کا پرن لے لیتے ہیں تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں اپنی محنت کے دم پر کامیابی حاصل کرتے ہیں اور یہی ان کی ترقی کا مول منتر ہوتا ہے تھوڑا سا بھی مانی بھی دیکھے جاتے ہیں اور اپنے سہت سے ہی دھن پرابت کرنے والے ہوتے ہیں اپنی سرطوں پر جیون جینا پسند کرتے ہیں اپنے رہشیوں کو چھپائے رکھنے میں ماہر ہوتے ہیں تھوڑے خرچی لے ہوتے ہیں پیسہ آتا ہے تو اسے ترنت خرچ کر دیتے ہیں اور ین نام والے جاتوں کا سبھاؤ تھوڑا کھوج بین کرنے والا ہوتا ہے اور ہر بات کی تہہ تک جانا ان کا سبھاؤ ہوتا ہے اور ین نام والے لوگ کادرشٹی کونڈ سے بھابک اور پرکھر ہوتے ہیں اور یہ ایک ان میں لیڈرسپ کوالٹی بھی ہوتی ہے جنم جات کہنا چاہیے کہ یہ نیتہ ٹائپ ہوتے ہیں اور ین نام والے لوگ کچھ حاصل کرنے کا من اگر بنا لیتے ہیں تو وہ اسے حاصل کر کے ہی رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے سبھی بادھاؤں کو پاتھ کریں گے اور لگاتار اپنے لچھوں اور مہتوک انچھاؤں کا پیچھا کریں گے اور اس کو حاصل کریں گے بہدرن نیتک ہوتے ہیں اپنے ہر قدم کے بارے میں دھیان سے سوچتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے اس کے فائدے اور نقصان کو بھی تولتے ہیں بہت ہی بفادار اور اتدھک سمیدن سلوکتی ہوتے ہیں جو کبھی بھی اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے چاہے اچھا سمیہ ہو یا برا سمیہ ہو چالاکی اور دھوکہ برداز نہیں کرتے ہیں لوگوں کے پرتی بفادار ہونے میں بشواست کرتے ہیں اور ان سے بھی یہی امید کرتے ہیں ہمیشہ ایماندار اور سیدھے ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان سے چھوٹ بولتے ہیں یا گمراہ کرتے ہیں بہت بفادار مطر ہو سکتے ہیں اور دھیان رکھے کہ اگر آپ کا ان سے باد بیواد ہے یا ان سے کوئی دسمنی ہے تو خطرناک دسمن بننے کی چھمتا بھی رکھتے ہیں بدلہ لینے کی اچھا بھی رکھتے ہیں ان نام والے اور بہت ہی رہشے میں ہی ہوتے ہیں اور یہ لوگ باتوں سے کسی کو بھی پربابت کر لیتے ہیں افسروں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور آج کے نقصان کو کل کے فائدے میں کیسے بدلہ جائے اس بات کا بھی دھیان رکھتے ہیں ان کی اگر کسی سے ایک بار بھی بات بگڑ جائے تو یہ من سے تو آپ کو ساندھ دکھیں گے لیکن بدلہ لینے کی بھاونا ان کے من میں بنی رہتی ہے اور موقع ملتے ہی بدلہ لیتے ہیں اور یا پھر کوئی ان طریقوں سے ہان بھی پہنچا سکتے ہیں پریم سمبندھوں میں بھی ایک انوکھے پرکار کا پریم سمبندھ ان کا ہوتا ہے اور کئی بار یہ اپنے ساتھی کے پرتی بہت ہی سنکا کرتے ہیں بھرم کے سکار ہوتے ہیں پریم کرنے والے ہوتے ہیں بہت ہی بھابک پریمی ہوتے ہیں اور ان کو بھولنا مشکل ہوتا ہے اپنے آکرشنر سے آکرشت کرنے والے ای لوگ تلک بھڑک اور سچے پریم کے بیچ فرق نہیں کر پاتے ہیں ان کا بیوائی جیون سامان ہوتا ہے لیکن ان کے جیون ساتھی کو ان کے جدی سبحاؤ کے کارن تھوڑا سمجھوتا عوشی کرنا پڑتا ہے تو کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں ان نام والے لوگ چلیے بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپریل سے لے کر جولائی تک کیا پرنام ملنے والے ہیں تو سب سے پہلے ان نام والے لوگ کے دھن کی بات کریں گے دھن اور آئے کے ماملے میں ان نام والے لوگوں کو ان چار مہینوں میں اپریل اور مئی کا مہینہ جو ہے بہتر پرنام دکھائے گا اپریل اور مئی کے مہینے میں پرنام اچھے ملیں گے اپریل کا مہینہ جیادہ بہتر رہنے والا ہے اور مئی کے مہینے میں اچانک ہانی اور اچانک لاب کی یوگ بھی بنیں گے وہاں پر کوئی نہ کوئی خرچے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اگر آپ نے کرج لے رکھا ہے تو وہاں پر آپ کو کرج اتارنے میں دکھت ہو سکتی ہے اور اپریل کا مہینہ دھن اور آئے دونوں کے لیے بہت اچھے پرنام دکھائے گا مئی کے مہینے میں تھوڑے سے سنگھرس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور جون کا مہینہ بھی سامانی سے زیادہ پرنام دینے والا نہیں ہے وہاں پر بھی سنگھرس آپ کے آئے کے معاملے میں جاری رہیں گے اور جولائی کا مہینہ اچھے پرنام دکھائے گا اور جولائی کے مہینے میں آپ کو آئے اور دھن کے معاملے میں اچھے پرنام ملیں گے تو دھن اور آئے کے معاملے میں کچھ اس طرح کے پرنام دیکھنے کو مل سکتے ہیں یا نام والے لوگوں کو بیعپار اور نوکری کی بات کریں تو بیعپار اور نوکری کے لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اپریل، مئی، جون اور جولائی چاروں مہنے آپ کو بہتر پرنام دکھائیں گے لیکن پندرہ جون سے لے کر سترہ جولائی تک کا جو سمیہ ہوگا وہاں پر آپ کو اپنڈ ناؤن دیکھنے کو ملیں گے سنگھرس دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو چودہ اپریل سے اور پندرہ مئی تک کا جو سمیہ ہے وہاں پر بھی آپ کے بیعپار کاروبار میں کوئی بستار کو لے کر آپ کوئی کرج کر سکتے ہیں کوئی زیادہ کرج کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو پھر سمجھے آئے دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس لئے اگر بیعپار کاروبار میں کوئی بھی بستار کرتے ہیں اور وہ بستار آپ کا چودہ اپریل سے پندرہ مئی کے بیچ میں ہوتا ہے یا کہنا چاہیے ایک اپریل سے پندرہ مئی کے بیچ میں ہوتا ہے تو آپ وہاں پر اپنے خرچوں پر ینتر لبس رکھیں اور سوچ سمجھ کر ہی بیعپار کاروبار میں بستار کریں اور چودہ اپریل سے پندرہ مئی کے بیچ میں آپ اپنے بوس کے ساتھ سماند اچھے رکھیں اگر پرائیوٹ نوکری کرتے ہیں سہی اوگیوں کے ساتھ سماند اچھے رکھیں وہاں پر آپ کی گلت خیمیوں پر چلتے ہیں بات بی بات بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو دھیان رکھ کر چلنے کی آوشرتہ ہوگی اور بیعپار کاروبار اور نوکری کے لیے تھوڑا سا اس طرح کا سمیں رہ سکتا ہے اور پندرہ جون سے اکتہش جولائی تک کا سمیں آپ کو بہتر پرنام دکھائے گا اور پندرہ میں اس سے پندرہ جون تک کا سمیں بھی آپ کو اچھے پرنام بھی دکھائے گا لیکن وہاں پر اگر آپ کا بیعپار کاروبار پارٹنرشپ میں ہے تو وہاں پر آپ کو اہم سمجھ کر رہنا ہوگا نہیں تو پھر وہاں پر آپ کے بعد بھی بات ہو سکتے ہیں تو بیعپار کاروبار اور نوکری میں کچھ اس طرح کے پرنام دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر سے جڑا ہوا کوئی بیعپار کاروباریں نوکری کرتے ہیں تو آپ کے لیے چودھا اپریل سے پندرہ میں تک کا سمیں کافی بہتر رہے گا وہاں پر آپ کو کوئی نتی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہاں پر آپ اپنے بوس کے ساتھ سمجھ اچھے رکھیں گے تو اس کا لاپ آپ کو مل سکتا ہے پاریواری جیون کی بات کریں تو پاریواری جیون میں بھی اپریل کا مہینہ آپ کو بہتر پرنام دکھائے گا اور مئی کے مہینے میں تھوڑی سے پریوار کے سدشنوں کے ساتھ سنکائیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں غلط فیمیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں وہاں پر آپ کو اپنی باڑی پر سیم رکھنا بہت عوشق ہوگا جون اور جولائی بھی آپ دیکھیں گے کہ بہتر پرنام آپ کو پاریواری جیون میں دکھائیں گے لیکن جون اور جولائی میں آپ کو اپنے پریوار کے سدشنوں کے ساتھ تال میل بنا کر رکھنا ہوگا تو چاروں مہینے میں آپ اگر دیکھیں تو مانی پر سیم رکھنا بہت عوشق ہے اور آپ اپنے پریوار کے سدشنوں کے ساتھ تال میل عوشق بنا کر رکھیں اگر آپ کا تال میل آپ کے پریوار کے سدستوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے تو پھر پاریواری جیور میں خوشی کا ماحول نہیں رہے گا چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہو جائیں گی اور بات بھی بات دیکھنے کو مل سکتا ہے سواست کے معاملے میں سمیں بہت اچھا نہیں ہے سواست کے معاملے میں اپریل کا مہینہ تھوڑا سا دھیان رکھ کر چلنے کی آوشکتا ہے اگر پہلے سے کوئی سواست سمسیہ چل رہی ہے تو اپریل کے مہینے میں آپ کو وہ سمسیہیں پریشان کر سکتی ہیں تو سواست کے معاملے میں تھوڑا سا دھیان رکھنا بہت ہی آوشک ہے اور سواست کے معاملے میں کوئی بھی سمسیہ ہوتی ہے تو کتاہی بلکل نہ بڑھتے ہیں ڈاکٹر سے بڑا مرسلیں سوستین چل رہے آپ نائیو پرانایام کریں تناؤ سے بچ کر رہے ہیں اور مئی جون اور جولائی کے مہینے سواست کے معاملے میں بہتر پرانام دکھائیں گے لیکن وہاں پر آپ کے پریوار کے کسی سدس کے سواست کھولے کر کسی بڑے بجرگ کے سواست کھولے کر یا پھر پتا کے سواست کھولے کر کوئی نہ کوئی خرچ آپ کو پریشان کر سکتا ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھ کر چلنے کی آوشکتہ ہے اور چاروں مہینے اپنے سواست کے معاملے میں کوئی کتاہی نہیں بڑھتے ہیں سواست کے معاملے میں کوئی بھی سمسیہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے کرامرس اوشلیں سچا کی بات کریں تو سچا کے لئے اپریل کا مہینہ بہت بہتر جانے والا ہے وہاں پر آپ کو بہت اچھے پرانام دیکھنے کو ملیں گے اور جو مئی جون اور جولائی کے مہینے ہیں وہاں پر بھی آپ سچا میں اچھا کر پائیں گے وہاں پر آپ اگر کوئی کمپٹیشن اتجام بغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے آپ اچھے سے محنت کریں پرانام آپ کو اچھے مل سکتے ہیں مئی جون اور جولائی کے مہینے میں اگر کوئی بھی کمپٹیشن اتجام ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کے چانس اچھے بنے رہیں گے اور سچا میں آپ کو سامانے پرانام ملیں گے اگر بیدیش میں کوئی سچا گرہن کرنا چاہتے ہیں کوئی ایڈمیسن کرنا چاہتے ہیں تو مئی جون اور جولائی کے مہینے آپ کو جیادہ بہتر پرانا دکھائیں گے بیوائک سمندھوں کی بات کریں تو جیون ساتھی کے ساتھ سمندھوں میں مدھرتہ بنی رہے گی خاص کر اپریل کا مہینہ ایسا ہوگا اگر آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ پہلے سے کوئی بات بیواد چل رہا ہے تو اپریل کے مہینے میں اس بات بیواد کو آپ سماعت کر سکتے ہیں 6 اپریل سے دو مئی تک کا سمیں آپ کے بیوائک سمندھوں کے لیے بہت بہتر سمیں رہے گا اگر کوئی بھی بات بیواد آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس بیچ میں وہ باد بیواز سماعت کیے جا سکتے ہیں اور آپ کا ساتھی بھی مانے گا اور بیبھائک سمندھ آپ کے سامانے بھی ہو جائیں گے اور دو مئی سے تیس مئی تک کا ایسا سمیں ہوگا جب بیبھائک سمندھ میں آپ انڈاؤن دیکھنے کو ملیں گے وہاں پر آپ کو اپنے سسرال پچھ کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی پرکار کی ٹکا ٹپٹی کرنے سے بچنا ہے اپنے جیون ساتھی کے سامنے سسرال پچھ کے لوگوں کے بارے میں اسی بھی پرکار کی ٹکا ٹپٹی کرنے سے بچنا ہے وہاں پر آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ رومانچ بڑھا رہے گا لیکن بات بھی بڑھے رہیں گے اس بات کا آپ دھیان رکھ کر چلیں تو دو مئی سے تیس مئی تک کا سمیں بہت بہتر نہیں ہے وہاں پر بات بھی بات ہو سکتے ہیں اور چھے اپریل سے دو مئی تک کا سمیں بہت بہتر ہے اور تیس مئی سے لے کر پھر جو 31 جلائے تک کا سمیں ہے وہاں پر بھی اچھے بڑھا رام دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی یاترہ بھی بنتی ہے اور اگر وہ یاترہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ اگر کوئی بھی من مٹاؤں ہیں تو خود بخود سماپت ہو جائیں گے اور سمند بھی کافی مدھر رہنے والے ہیں اگر کوئی ابیواہیت ہیں اور باتچیت سادھی کی چل رہی ہے اور آپ اسے فائنل کرنا چاہتے ہیں تو 22 اپریل سے پہلے کا سمیں جیادہ بہتر ہے جب آپ پریاس کریں آپ کی سادھی کی بات پکی ہو سکتی ہے اور کوئی نہ کوئی ریستہ اپریل کے مہینے میں آپ کے لئے آ بھی سکتا ہے تو ایواہیت لوگوں کے لئے بھی اچھا سمیں ہے خاص کر اپریل کا مہینہ جیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد کا جو سمیں ہے وہاں پر بھی آپ کو سامانی پرنام دیکھنے کو ملیں گے تو کل ملا کر بیبھائک سمندھوں کے لئے اچھا ہی سمیں رہنے والا ہے پریم سمندھوں کی بات کریں تو پریم سمندھوں میں اگر کوئی بھی بات بیباد آپ کے پریمی پریمکا کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ ان کو اپریل کے مہینے میں سلجھا لیں خاص کر 22 اپریل سے پہلے اور 22 اپریل کے بعد کا ایسا سمیں ہوگا جب وہ بات بیباد آپ کے اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں اس لئے آپ دھیان رکھ کر چلیں کہ 22 اپریل سے پہلے اگر آپ اپنے بات بیبادوں کو سلجھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر پرام دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کے پریمی پریمکا کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے کوئی مترتہ چل رہی ہے اور آپ اس کو پریم سمندھوں بدلنا چاہتے ہیں آپ اپنے پریمی پریمکا کو پرستاؤ دینا چاہتے ہیں اور منانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے جیون میں پریمی پریمکا کی تلاس پوری کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی 22 اپریل سے پہلے کا سامنے جیادہ بہتر ہے جب آپ پریستاؤ دیتے ہیں تو آپ کا پریستاؤ سویکار کیا جا سکتا ہے تو پریم سمندھوں کے لیے اپریل کا مہینہ جیادہ بہتر پرنام دکھائے گا مئی جون اور جولائی کے جو مہینے ہیں وہاں پر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہو سکتی ہے آپ کے پریمی پریمکا کے ساتھ تو وہاں پر آپ کو دھیان رکھ کر چلنے کی آوشکتہ ہوگی وہاں پر کسی بھی پرکار کی بحث سے بچنا بہت آوشک ہوگا اس بات کا دھیان رکھنا آپ کو بہت ہی آوشک ہونے والا ہے تو کچھ اس طرح کے پرینام یا نام والے لوگوں کو ان چار مہینوں میں مل سکتے ہیں اپائی کی بات کریں تو آپ منگلوار اور سنیوار کو ہنوان چالیسہ کا پارٹ کریں اور روزانہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے پرناہ منگلوار اور سنیوار کو بشے کریں اور ہنوان جی کی پوجا اپاشنا کریں آپ کو کافی لات دیکھنی کو ملے گا تو بہتروں آج میں نے آپ سے ان نام والے لوگوں کے راشیفل کے بارے میں کوئی چرچہ کی یہ راشیفل سامان راشیفل ہے ایسا بھی جاتکوں پر پونڈ روپ سے پربابی ہوگا ایسا سمبھب نہیں ہے کیونکہ آپ کی جن پونڈی پر بھی بہت کچھ نٹھا کرتا ہے آپ سبھی سوست رہیں آئیشمان رہیں دھنوان رہیں ایسی میری شریقشن بھگوان سے پرارتنا ہے جائے شریقشن